موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں عمری خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سے متعلق ایک واقعے کی کہ جب یہ خلیفہ بنا تو مدینہ شہر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا مدینہ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابہ میں سے کسی کو دیکھا ہو تو لوگوں نے کہا کہ ایسے شخص تو ابو حازم ہے سلیمان نے ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا جب وہ آئے تو سلیمان نے ان سے پوچھا یا ابو حازم اے ابو حازم کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرنے لگے ہیں حضرت ابو حازم نے جواب دیا اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اس لیے اب تمہیں یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ تم آبادی سے بربادی کی طرف جاؤ پھر سلیمان نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کس طرح ہوگی حضرت ابو حازم نے جواب دیا نیک آدمی اس طرح حاضر ہوگا جیسے کوئی بچھڑا ہوا آدمی مدت کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور بدکار آدمی اس طرح حاضر ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس پہنچتا ہے یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک رونے لگا اور بولا اے کاش میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں کیا چیز ہماری پونجی بن سکتی ہے حضرت ابو حازم نے کہا کہ اپنے عمل کو اللہ کی کتاب کے مطابق ڈھالو سلیمان نے پوچھا کہ قرآن پاک میں یہ بات کس جگہ ملے گی کہ جس میں جہنم اور جنت کے مستحق ہونے کے عمل کا بیان حضرت ابو حازم نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو سورہ انفطار میں موجود ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم کہ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار یعنی کافر لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے پھر سلیمان نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا ہوتی ہے حضرت ابو حازم نے کہا نیک کام کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے پھر سلیمان نے سوال کیا کہ کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور شریف ہوتے ہیں حضرت ابو حازم نے کہا کہ وہ لوگ جو مروت والے اور نرم دل ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چھوٹی سی کانورسیشن اسے ام سیر کی جلد ایک صفحہ 576-577 پر اللہ محلوی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں آپ کے اور میرے سوچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو اور نرم دل کیا ہے نیک کام کرنے والے کون ہیں اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے عمل کو اللہ کی کتاب کے مطابق ڈھالو بہت ساری باتیں ہیں اگر آپ غور کریں ایک دفعہ پھر سنیے گا اور ان میسیجز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے اگر کسی ایک کو بھی اس سے کوئی راہ مل گئی تو یہ میرے اور آپ ہم دونوں کے حق میں ایک ایسا کام ہوگا جو روز آخرت کام آئے گا دنیا میں تو ایسے عمل کام آتے ہی ہیں آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو اللہ تعالیٰ نہ کوئی نیک کام رائے گاں جانے نہیں دیتا اور دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی بھی شخص کوئی بھی شئے بیکار نہیں بنائے گئی لیکن ہر چیز کو اگر اس کا مقصد مل جائے تو پھر تو سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے ہیوانات جتنے نباتات بنائے ہیں جتنے درخت ہیں پیڑ پودے ہیں جانور ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ہر ایک کا ایک پرپس ہے وہ اپنے پرپس کو اکامپلش کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا ایک تارگیٹ ہے نصب لین ہے اس کا انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا بھی ایک نصب لین ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر اس نصب العین سے ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو فوکس کریں فوکس کریں کہ ہمارا تارگیٹ کیا ہے اللہ کی رضا اس کو راضی کرنے کے لئے کام کرتے رہیں اور اس میں نیکی کا راستہ اختیار کریں عمر بالمعروف کریں اور نہیں آن المنکر کریں کہ اچھائی کی ترغیب دیں اور گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور نیکی کے راستے پر خود بھی لگیں دوسروں کو بھی لگائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہدایت پر رکھ ہمارے ایمان مضبوط رکھ ہمیں ثابت قدم رکھ ہمیں دنیا کی ان رعنائیوں سے رنگینیوں سے بچا تو آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ اس محنت کو آگے پھیلانے میں میری مدد کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں نماز کی پابندی کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں